اسلام علیکم بیوورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ تقریباً ہر گھر میں بنتی ہے اور سب کی فیبرٹ ہے میری تو بہت فیبرٹ ہے اور وہ ہے ماشکی دال ماشکی دال میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں وہ چکن کے ساتھ بنانا سکھاؤں گے انشاءاللہ ابھی اور یقین ان آپ سب کو بھی بہت اچھی لگے گی اور آپ گھر پر ضرور ٹرائی کریں گے تو یہ چکن ماشکی دال تیار ہونے جاری ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک برتن لیا ہے میں نے اور ایک عدد پیاز ہے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور ادرک لسن ون ٹیبل سپون ہے اور دو عدد ہری مرچیں یہ ساری ملا کے ان کا میں نے بنا لیا ہے پیسٹ اور اس برتن میں ہم نے ڈال دیا ہے اور اس میں اب ڈالیں گے ہم کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے پانچ ٹیبل سپون کے برابر ہم کوکنگ آئل ڈال دیں گے اور اس کے بعد چولہ آپ نے آنی رکھنا ہے اور چولہ آن کر کے اس کو ہم نے پکانا ہے تاکہ مثالہ جو ہے وہ اچھے سے تیار بھی ہو جائے اور گل بھی جائے مثالہ اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ہی ان سب کا پیسٹ پلے بنا لیا ہے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم نے ڈالنے مثالے ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نمت اور اس میں ڈالیں گے ہم لال مرچ یہ ون ٹیبل سپون میں نے سپائسی رکھنا ہے تو ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لال مرچ ڈال دیا ہے خوشک دھنیا پیسا ہوا ہے یہ ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ہلتی جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون اور پھر اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کو ہم نے بھوننا ہے مثالے کو اور یاد رہے کہ اس میں میں نے ہری مرچیں بھی ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو بھوننے کے بعد مثالے کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے چکن چکن جو ہے وہ جو ڈالیں گے ہم اس میں وہ آپ بون لیس بھی ڈال سکتے ہیں اور ہڈی والا یا مکس بون لیس کر کے میں نے یہ دونوں مکس کے میں ہڈی بھی ڈالی ہوئی ہیں ہڈیوں والے بھی اور بون لیس بھی اور یہ جو چکن ہے یہ تقریباً تین سو گرام کے قریب چکن ہے اور میں نے ایک کپ ڈال لیا ہے دال کو بھگو دیا ہے مرچ کی ڈال کو اور مثالہ ہمارا بھون گیا ہے ہم نے بھون لیا ہے مثالے کو اور اس کے بعد جو ہے آپ چاہیں تو اس میں پانی کا چھینڈا لگا سکتے ہیں تاکہ مثالہ جل نہ جائے تو اچھی طرح ہم اس کو بھونیں گے تاکہ اس کے مثالے میں سے آئل جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے چکن اور اب ہم چکن ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور پھر اس کو ہم نے پھر بھوننا ہے اور خوب ہم چکن کو بھونیں گے بہت زیادہ ہم نے چکن کو بھون لینا ہے تاکہ یہ کچھا نہ رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چکن اگر آپ اچھی طرح نہیں بھونیں گے اور یہ برائلر چکن ہوتا ہے اور اس کی بہت بری ہمک آتی ہے اور ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے تو اب ہم نے چکن کو اچھی طرح بھون لیا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے ٹیماتر کا پیس ایک ادر ٹیماتر ہے یہ اور اس کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم نے مزید بھوننا ہے چکن تاکہ بلکل بھی کچھا نہ رہے اور خوب بھون بھی جائے اور ٹیماتر کے پیسٹ سے یہ ہے کہ یہ چکن گل بھی جائے گا کیونکہ اس میں پانی بھی ہوتا ہے تو پھر ہم نے اس کو خوب بھوننا ہے اور اس کے بعد جب اس کا آئل نکلنے لگے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے ڈال لی ہے ماشکی ڈال اور ماشکی ڈال کو میں نے پینتیس منٹ پہلے گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا دالیں کوئی بھی ہوں آپ ان کو پہلے اچھی طرح سے صاف کیا کریں کوئی کنکر کوئی مٹی کوئی ریت زرات نہ رہیں اور پھر اچھی طرح دھو کے آپ اس کو بھگو دیا کریں اور جب آپ پکائیں تو تب بھی بھگوڑنے کے بعد بھی آپ پانی اس کا نکال لیں گے اور مزید اس کو پانی صاف ڈال کے نتھار کی پھر آپ جو ہے وہ سالن میں ڈالیں گے تو اب دال جو ہے وہ میں نے پائیں نکال کے ڈال دیا اس کے اندر اور پھر اس کے بعد اس کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں ہم نے ڈال دینا ہے پانی اور پانی اس میں میں نے ڈالنا ہے ڈیڑ گلاس ڈیڑ گلاس آپ پانی ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہلکی آنچ پر بیس منٹ کے لیے راکھیں گے ڈھک کے اس کو پریشر لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی نرم دال ہوئی ہے کیونکہ گرم پانی میں میں نے اس کو پہنتیس منٹ کے لیے بھگویا تھا تو اب بیس منٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں اب جو ہے وہ ڈال کو ہم چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ہماری دال جو ہے وہ اب بلکل ریڈی ہو چکی ہے پانی اس کا پھوشک ہو گیا ہے اور اس کو ہم مزید جو ہے وہ بھونیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ باہر آ جائے آئل جب باہر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دال جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کی گانشنگ کر لیں آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ بھی ڈال دیں میں نے گرم مسالہ نہیں ڈالا اس میں اپنے اپنے ٹیسٹ پہ ہوتا ہے اگر پسند ہے تو ضرور ڈالیں تو دال جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی مزیدار میں نے ایک پلیٹ میں ڈال دی ہے اور اس بہرہ دنیا ہری مرش کی گانشنگ کر لیں اور روٹی کے ساتھ گرم گرم دیسی گھی لگا کے گرم روٹی پہ اور مزے اڑائیں کھائیں اور انجوائی کریں بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے اور بہت ہی زبردست کشبو آ رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ آج کی ریسپی بھی بہت ہی سنپل آسان ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ سے میری جو ویڈیو ہے جو ریسپی ہے جو ٹپس جو بتاتی ہوں وہ آپ سے کچھ بھی مس نہ ہو اور آپ کو بلکل پریشانی نہ اٹھانی پڑے اسی طرح بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں اس سے یہ ہے کہ آپ تک میری جو ہر نیو ویڈیو ہے لیٹسٹ وہ آپ تک فوراں پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے اس پر بلکل پیسے کر چلی ہوتے کنجوسی سے کام نالیا کریں دل بڑا رکھیں اور پراہ دل بنیں اور دعاوں میں بہت زیادہ مجھے بھی یاد رکھا کریں اللہ پاک آپ سب کو اپنے خزانوں سے دے اور اللہ پاک کسی نعمت سے آپ سب کو محروم نہ کریں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں سلامت رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ